بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی چینل ککنگ ویت رونا تو ویورز آج سنڈے کا دن تھا تو میں نے اپنے حسبنڈ سے کہا کہ چلیں تھوڑا سا بالاج کو بھی باہر گھما کے آتے ہیں اور بارہ ربیل اول دوسرے ہی دن بارہ ربیل اول تھی جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ مہینہ ماشاءاللہ سے بارہ ربیل اول کا مہینہ ہے تو ہم باہر گئے تو بہت ہی ماشاءاللہ کافی ساری سجاوٹ تھی تو بالاج دیکھ کے بہت زیادہ خوش ہو رہے تھے تو میں نے کہا چلو بچہ خوش ہو جائے کیونکہ بالاج کو بہت ہی بخار بھی ہو رہا ہے ساتھ ساتھ تو میں نے کہا کچھ چلو گھومیں گے پھریں گے تو بچہ بھی سیٹ ہو جائے گا ماشاءاللہ سے یہ کوزی حلیم یہاں پہ ماشاءاللہ بہت ہی مشہور پوائنٹ ہے یہاں کی اور یہ کلے کا گیٹ ہے جو یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ کلے کا گیٹ ہے یہ کلہ بہت ہی قدیمی بہت ہی تاریخی ہے اور ہیدر آباد میں آپ سمجھیں کہ یہ کلہ مشہور ہے یہاں کا پکا کلہ اس کو کہتے ہیں جی یہ ہو گیا ہیدر چوک ہیدر آباد کی جو سب سے بڑی پہچان ہے ہیدر چوک ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنا پیارا لکھ ہے اس جگہ کا یہ اس طرح سمجھیں کہ یہاں کا یہ گڑھ ہے ہیدر آباد کا تو جی ماشاءاللہ سے بہت اچھا لگا اور بہت ہی رونک ہی رونک تھی یہ پکا کلہ ہے بہت ہی قدیم ہی جیسے کہ میں کہہ چکی ہوں تاریخ ہی جگہ ہے یہ تو بہت ہی سجاوٹ تھی روڈوں پہ رستوں پہ تو بائک کا تو گھومنے کا اپنا ہی مزا ہے ماشاءاللہ سے تو بائک پہ تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے گھومنے میں اور ہم بارہ بجے ایک بجے بھی جو ہے ہم نکل جاتے ہیں رات کے ٹائم جا کر گھوم پھر کے اچھے سے ہم آتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے تو جی ماشاءاللہ سے بہت اچھا لگا اور چاروں طرف جو ہے شہر سارا سجا ہوا تھا تو میں نے اس کی بھی ویڈیو بنا لی رونک ہی رونک لگی وی تھی بارہ ربی لول کا مہینہ ہے ماشاءاللہ سے بہت مبارک مہینہ ہے تو ویڈیوز بھی بنائی میں نے تو میں نے سوچا میں آپ سب سے بھی شیئر کروں میرا بالاش تو ماشاءاللہ بہت خوش ہو گیا اور اسکول جانے کے لیے دوسرے دن راضی ہوئی ہے کہ جی ماما میں اپسیٹ ہوں اور میں اسکول جاؤں گا اور ہم باہر آئیں اور ہمارا پیٹ بھراوا ہو لیکن ہم تب بھی اگر بنانا ملک شیک نہ پیئیں تو یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو میں نے سب سے پہلے اپنے ہزبینٹ سے کہا کہ آپ مجھے بنانا ملک شیک پلائیں تاکہ بالاش بھی پیئے اور بالاش کی درمستیاں آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں جبکہ ویسے بخار تھا اس کو لیکن جب ہم باہر لے کے چلے تو ماشاءاللہ سے یہ بہت ہی سیٹ ہو گیا اور بہت ہی خوش ہو گیا تو صحیح کہتے ہیں کہ بچوں کو گھومانا چاہیے اور آپ کوشش کریں کہ سنڈے سنڈے کو تو بچوں کو ضرور گھومانا چاہیے تاکہ بچوں کے بھی ذہن فریش ہو جاتے ہیں اتنی ٹینشن ہمیں نہیں ہوتی جتنی پڑھائی گی بچوں کو زیادہ ٹینشن ہوتی تو جی بہت ہی اچھا لگا بہت ہی انجوائی کیا ماشاءاللہ سے بچوں کے ساتھ گھومنے کا بھی اپنا ہی سکون ہے اپنا ہی مزا ہے تو جی ویورز اگر آپ کو میری ککنگ میرے ولوگز پسند آتے ہیں تو پلیس میرے چینل کو لائک کرنا سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا ہر کس نہ بھولیے گا اسی کے ساتھ میں چاہتی ہوں آپ سے اجازت اللہ حافظ